موسیقی پندیت نولکیشور کو کیوں دفن کیا گیا؟ اس کی چتا پر کئی ٹینگی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا انڈیا کا بہت بڑا نام تھا اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والی واقعی کی خبرمنٹوں میں پوری انڈیا میں پھیل گئی لوگ جوگ در جوگ شمشان گارڈ پہنچنے لگے اس کی جامعہ مجدیلی کی امام بخاری سے بہت دوستی تھی امام صاحبی یہ واقعہ سن کر فورا شمشان گارڈ پہنچے انہوں نے اس کے لوہاہکین کو سن جایا کہ اس کی آردی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورے ہندوستان کا گی اس پر ڈال دو بہتر یہی ہے اسے دفنا دو لہذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گارڈ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا اس کی آردی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو کیسے چلی تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کی دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک اتر چند اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کیشور قرآن پاک کی اشارت کیا کرتے تھے نول کیشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کیشور جی نے پہلے تو پنجاب بر سے آلہ ساکھ والے حفاظ اکٹا کی اور ان کو زیادہ تنفاؤں پر ملازم رکھا احترام قرآن کا یہ آلم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کیشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہی کوئی کاغذ کا ایسا ٹکرا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت اور احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا وقت گزرتا رہا اشارت کا کام جاری رہا پھر بڑے صغیر تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نکل مکانی کرنے لگے نورکشورجی بھی لاہور سے نیو دلی انڈیا چلے گئے ان کی ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی اشارت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کی احترام کا وہی عالم تھا ادارہ طریقی کا سفرتے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نورکشورجی بھونے ہو گئے اور عبد گر پر آرام کرنے لگے جب ان کی بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کی عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکا آخر کار نورکشورجی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جاملے ان کے وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان کارٹ پہنچنے کو چیتہ پھر رکا گیا چیتہ پر گیر ڈال کر آگ لگائے جانے لگے تو ایک انتہائی حیرت آنگیز واقع ہوا نورکشورجی کی چیتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چیتہ پر اور گیر ڈال آ گیا پیر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بہت کوشش کے باوجود ناکام ہوئے یہ ایک ناممکن اور ناکابل یقین واقعہ تھا پہلے کہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحوں میں خبر پورے شہر میں پیل گئی کہ نورکشورجی کی آرتی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گارٹ کی طرف امٹ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران اور پریشان تھے یہ خبر جب جانے مزید دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گارٹ پہنچے نورکشورجی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عدد سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پندت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بر جس طرح خدمت کی ہے جسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ نہیں لگے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیلگی چتہ پر ڈال دیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجئے سنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نورکشورجی کو شمشان گارٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گارٹ میں ہی دفنا دیا گیا موسیقی